بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بہت زبردست اپ ڈیٹس ہیں اب آپ کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے آپ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے زیرو ٹیکس ہے اس کے علاوہ کمپنی کس بنا پہ آپ کو جوب سے نکال سکتی ہے کیا کیا آپ گلتیاں کر رہے ہیں جس بنا پہ آپ کو کمپنی نکال سکتی ہے تیسرا یہ کہ آپ ٹیکسیوں کے قرائے بھی کم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سی اپ ڈیٹس ہیں ویڈیو کرنے تک دیکھیں چینل کے سبسکرائب یو ای میں جو چھوٹے کاروبار کرتے ہیں سمال بزنس کرتے ہیں ان کے لیے تو ہی کچھ کبری کی بات ہے جو سال کا تین لاکھ پچھتر ہزار سے کم تین لاکھ پچھتر ہزار درم تک جو ہے وہاں پہ کوئی کام کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور اس کا پروفٹ مارجن جو بھی ہے وہ اس کی سیل اتنی تک ہے تین لاکھ پچھتر ہزار درم تک تو اس کو صفح ٹیکس لگے گا اس کو ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ دو ہزار بائیس کا نیا رول نکال ہے اور ا کام پہ آپ جوپ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو کامپنی کس بنا پہ آپ کو نوکری سے نکال سکتی ہے کس بنا پہ آپ کا ویزہ کینسل کر سکتی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی جالی ڈاکومنٹس ہیں کوئی سند جالی ہے کوئی سیفٹی کےٹھ کوئی سڈی بنایا ہوئی تو تو Amb کامپنی آپ کو نکال بھی سکتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ اس کے بنا پہ ویزا بھی کینسل کر سکتی یہاں پھر لگاتار آپ دس چھٹیاں کر لیتے ہیں بغیر بتائے کمپنی کو تو تب بھی آپ کا ویزا کینسل کر سکتی اور آپ کو نکال سکتی تو یہ بہت ہی اچھی خبر یہ ہے بلکہ اچھی تو نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی دبائی میں جوب کر رہے ہیں اور اگر ان کو کمپنی کس طریقے سے نکال سکتی ہے کوئی ڈاؤٹ ہو وہ کیا ڈاؤٹ ہوگا تو آپ کو کمپنی نکال سکتی ایک تو انہوں نے سب سے بڑی پوائنٹ کی بات کی ہے کہ اگر آپ کے کوئی جالی ڈاکومنٹس نکلاتے ہیں سنت کوئی جالی نکلاتی ہے تو پھر آپ کو اس کمپنی نکال سکتی ہے آپ کو اور واپس بھی بھی سکتی ہے آپ کا ویزا بھی کینسل کر سکتی ہے اور اگر آپ دس دن سے زیادہ چھٹیاں بغیر بتائے کمپنی کو چھٹی کر لیتے ہیں دس دن تک نہیں آتے کمپنی میں بغیر بتائے تب بھی آپ کا کمپنی ویزا کینسل کر سکتی ہے اور آپ کو جوب سے نکال سکتی ہے اگر بتا کے چھٹی کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں ہے اور دبائی میں جو ہے یو اے ای میں پورے اب پانچ درم سے ٹیکسی کا کرائے شروع ہوگا جس وقت رش نہیں ہوگا رش زیادہ ہوگا تو پھر بارہ درم سے ٹیکسی کا کرائے کرائے کم کر دیے گئے ہیں اور جو پچاس فیصد پورے یو اے ای میں ڈسکاؤن کا اعلان کیا تھا اس کا لاس دے ہے اگر آج آپ پے کرتے ہیں تو آپ کو جو ٹریفک چلان وغیرہ ٹریفک جو آپ کے پر ہوئے تھے اس پہ پچاس فیصد ڈسکاؤنڈ ہوگا یہ قومی دن کے لیے انہوں نے کیا تھا آج اس کا لاس دے پورے یو اے ای کے اندر ہے دبائی میں رہتے ہیں اور ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ٹیکسی کے کرائے جو ہے یو اے ای میں کم کر دیے گئے ہیں اور اب پانچ درم سے کرائے شروع ہوگا پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا پانچ درم سے اگر رش بہت کم ہوا لوڈ کم ہوا تو ان کے پاس اتنی زیادہ تو وہ پھر پانچ درم سے شروع ہوگا اگر بہت زیادہ رش ہوا بہت زیادہ لوگ ٹیکسی کو استعمال کریں تو پھر بارہ درم سے شروع ہوگا اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑی بڑی اچھی فیور نکالی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے بھی کوئی گاڑیوں کے اوپر جرمانے ہوئے تھے ٹریفک چلان ہوئے تھے آج اس کا لاس ڈے ہے پورے یو اے ای کے اندر کیونکہ پچاس فیصر ڈسکاؤن تھا ملک مختلف ریاستوں میں اور یو اے ای میں جو ہے یہ ان کا جو قومی دن تھا اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا اس کے لیے یہ کیا گیا کہ لاس ڈے اگر آپ لوگوں نے کچھ جرمانہ ایک سے کچھ معاف کروانا ہے آدھے ہو دے کروانے تو آج داخری دین آپ نے پچھلے پرانے جرمانے پے کر کے 50% ڈسکاؤن لے سکتے ہیں پٹرول کے نئے ریٹ آئے ہیں ایس پی آر جو پٹرول کا ریٹ ہے وہ 2.94 2.94 درم کا جو ہے وہ ریٹ نکل ہے جو سپیشل پٹرول ہے جو وہ ہے 2.82 درم کا جو ہے وہ پٹرول کا ریٹ کر دیا دوسرا جو لوگ بھی شوشل میڈیا پہ کوورڈ نائنٹین کرونا وغیرہ کا مزاہ خوراتے ہیں کوئی ان کی ویڈیو ہے کچھ ایسا تو ان کو بھاری جرمانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور دوسرا جن لوگوں نے بھی ایمیلز اپنی جالی بنائی ہوئی ہیں کسی اور کے نام کے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں چاہے وہ شوشل میڈیا کے کسی بھی تو ان کے خلاف سائبر کرائم میں ان کو دے دی بھی اجازت کہ ان کو پکڑو پانچ ہزار درم سے لے کے ایک لاکھ دو لاکھ درم اور پانچ سال قید کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے تو بہرحال یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچا کے رکھیں ہر طرح نقصان سے اور کچھ ایسا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا دبائی حکومہ نے بڑے جرمانے کا اعلان کر دی ہے کہ آج کل جو لوگ انہوں نے بتایا ہے کہ دوہزار بائیس ہے اور جو لوگ بھی کوورڈ نائنٹین یعنی کہ کرونا کے بارے میں مزاق خوراتے ہیں شوشل میڈیا پہ یا مزید جھوڑ بولتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے کاروائی شروع کر دی گئی ہے ان کو بھاڑی جرمانہ کیا جائے گا اور دوسری خبر یہ کہ جو لوگ بھی جن کے ایمیل فیک ہیں دوسروں کے ناموں سے چر رہے ہیں جنہوں نے فیس بک کے فیس اکاؤنٹ فیک بنائے ہوئے دوسروں کے نام سے لڑکیوں کے نام سے جس طرح بھی بنائے ہوئے ہیں جو شوگل میں بھی بنا لیتے ہیں ان کو ایک لاکھ دیرم سے لے کے دو لاکھ دیرم تک جو ہے پانچ ہزار دیرم سے لے کے ایک اور دو لاکھ دیرم تک ان کو جرمانہ کیا جائے گا اور پانچ سال جو ہے وہ یعنی قید کا بھی اس طرح ان کا ہے اور اس کے علاوہ شاید وہ آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیں تو اسی طرح کوئی ایسے فیک اکاؤنٹ سے اسی طرح ایمیلز وغیرہ کے بنایا تو اس کو ختم کر دیں اور یہ سائبر کرائم کو انہوں نے دے دیا ہوئے دوسرا یہ کہ پہلی خبر جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جنہوں نے کور نائنٹنگ کا مزاہ خورایا وہ شوشل میڈے وہ اپنی ڈیلیٹ کریں ساری ویڈیو کا تاکہ بڑی مسئیبت سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کے نقصان سے بچا کر رکھیں پٹرول کے نئے ریٹ آئے ہیں ایس پی آر جو پٹرول کا ریٹ ہے وہ ٹو نائن ٹو نائنٹی فور ٹو پوائنٹ نائنٹی فور دیرم کا جو ہے وہ ریٹ نکل ہے جو شپیشل پٹرول ہے جو وہ ہے ٹو پوائنٹ ایٹی ٹو دیرم کا جو ہے وہ پٹرول کا ریٹ کر دی دوسرا جو لوگ بھی شوشل میڈیا پہ کوروڈ نائنٹین کرونا وغیرہ کا مزاہ خوراتے ہیں کہ ان کی ویڈیو ہے کچھ ایسا تو ان کو جو ہے بھاڑی جرمانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور دوسرا جن لوگوں نے بھی ای میلز اپنی جالی بنائی ہوئی ہے کسی اور کے نام کے اکاؤنٹس بنائے میں ہے چاہے وہ شوشل میڈیا کے کسی بھی تو ان کے خلاف جو ہے سائبر کرائم میں ان کو دے دی بھی اجازت کہ ان کو پکڑو پانچ ہزار دیرم سے لے کے ایک لاکھ دو لاکھ دیرم اور پانچ سال قید کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے تو بارال یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی میں نے کہا آپ کسے شیئر کرو تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچا کے رکھے ہر نقصان سے اور کچھ ایسا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں اپنے خیال رکھیں چینوں کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی